ڈلی اور نویڈا کے بارڈر پر آج بھاری جام ہے نویڈا میں دلیت پرینڈنستل کے پاس بھاری سنکھیا میں آج کسان جڑ گئے اور وہ دلی کوچ کرنا چاہتے ہیں یعنی دلی میں گھسنا چاہتے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے بیریکیڈ لگائے گئے ہیں دلی نویڈا بارڈر سے ٹھیک پہلے کئی کسان ان بیریکیڈز کو توڑ کر آگے بھی نکل گئے ہیں پولیس کے بڑے ادھکاری موقع پر موجود ہیں کسانوں کی بھاری تعداد وہاں ہے اس آندولن کی وجہ سے آج نویڈا سے دلی کے راستے میں بھاری جام لگا رہا لوگوں کو دو دو گھنٹے دفتر پہنچنے میں لگے تمام سیماؤں پر پولیس جو ہے وہ تینات ہے دلی سے سٹے سبھی بارڈروں پر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے لیکن کسانوں کی یہ بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مہلائیں بھی ہیں شامل اور سب دلی کوچ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنا پورا سامان لے کر اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انہیں وہاں سے آگے بڑھنے سے پولیس روکتی ہے اور کیا یہ جو گرما گرمی ہے یہ زیادہ تیز ہوتی ہے یا نہیں ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی اشوینی ہیں اشوینی آپ اس سمیں کون سے بارڈر پر ہیں ہم اشوینی سے بات کرنے کے کوشش کریں گے لیکن یہ جو ایک عام چنانوں سے ٹھیک پہلے کسانوں کی جو ناراضگی ہے وہ ایک بار پھر سامنے آئی ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیتہ آلوک وچس ہیں آلوک جی یہ کسان کیوں ناراض ہیں کیا چاہتے ہیں آپ یو پی میں یوگی سرکار ہے کس مدے کو لے کر کے اتنے پریشان ہیں کسان کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معاوضہ نہیں ملا اپنی زمین کا یا دوبارہ نئے سیرے سے معاوضہ دیا جائے کئی ساری ماغے ہیں یوگی سرکار کیا انہیں پورا نہیں کر پا رہی ہے ڈوگنا جی یہ سنیوک کسان موٹا کے دوارہ 21 ڈاؤں کے کسان ہیں نویڈا کے اور آج لگ بھگ نویڈا انہوں نے جائم کر رکھا ہے نویڈا میں آپ سیکٹر ایک سیکٹر چھے سندی پیپر میل ہرولا چوک کی دیس سے اس طرف سے بھی آپ مومنٹ نہیں کر سکتے خاص کر اگر آپ گاری سے ہیں دو ویلر بھی نہیں موو کر پا رہی ہے پوری طریقے سے جائم کر رکھا ہے انہوں نے اور ان کا کہنا ہے جس میں سے بہت سی چیزیں لاغو کر دی گئی ہیں بہت سی چیزیں لاغو نہیں کی گئی ہیں ان کو بھی لاغو کیا جائے پس جو مکھ مدہ ہے ان کا وہ ہے ادھک موابیا اور ڈھوکھنڈ میں ان کو دیا جائے وہاں پر ڈھوکھنڈ میں بھی ان کی باگے داری ہونی چاہیے یہ مین دو پوائنٹ ہے جس کو لے کر یہ یہ درمہ پردرسن کرنا ہے اور جی اس وقت ہمارے سہیوگی اشوینی ہیں اسی جگہ پر جہاں کسان جھوٹے ہوئے ہیں اشوینی کسان کیا مانیں گے بات پولیس پرشاشن کی کی آگے نہ جائیں کیا ان کی جو سمسیائیں ہیں ان کی جو شکایتیں ہیں ان کا کوئی حل ہونے کا راستہ آپ کو دیکھ رہا ہے جی ابھی کسان نویڈا کے دلیت پریڈنا سل کے باہر گھٹا ہیں وہ روڈ پہ ہی سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھاریت آباد تعداد میں محلائے اور پورش دونوں کسان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مانگ ہے کہ وہ سنسد مارک جائیں گے ہی سنسد بھون کا گھیراو کریں گے حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسی روڈ پر جس روڈ پہ بھی وہ بیٹھے ہیں اگر یہاں پہ ان کو پردشن کرنے کا نمتی دی جاتی ہے تو یہ مان جائیں گے انہیں تھا وہ سنسد بھون جائیں گے پولیس اور کسان نیتاؤں کے بیچ میں باتچیت چل رہی ہے حالانکہ ابھی تک باتچیت کا کوئی سمادھان نہیں نکلا ہے لیکن پولیس نے کئی اپنی گاڑیاں مانگا لی ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر دونوں پکش تیار رہی ہوتے ہیں شاید ان کو پولیس یہاں سے ڈیٹین کرے حالانکہ ابھی کافی بہاری سرکشہ بیوستہ یہاں پہ کی گئی ہے پولیس اور کسان نیتاؤں لگاتار باتچیت کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ معاملہ سلجھایا جا سکے ہمارے ساتھ کسان نیتاؤں یودویر سنگھ جی بھی ہیں یودویر جی آپ کا سواگت ہے کسان کیوں ناراض ہیں کیا شکایتیں ہیں ان کی جنہیں یوپی سرکار پورا نہیں کر پائی ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ سرکاروں نے کسانوں کے ساتھ جو ایک جاپتی چلتی ہے سرکار نے کسانوں کی جنمین کو چھینہ اور یہ سنتوس آج کا نہیں ہے یہ لمبے سمجھ سے جب جب یہ ادھگینڈ کی پرکریاں جب سے شروع ہوئی ہے تو اسے یہ مانگیں اختی رہی ہیں اور انیج دفعے سرکار وائدے کرتی ہے وائدے کرنے کے بعد ان وائدوں کو پورا نہیں کرتی ہے پیکنٹ چوج کرتی ہے کسان وہی چیز مانگتے ہیں جو سرکار کی نیتی ہوتی ہے پولیسی سرکار کی ہوتی ہے اس کے تحت جو بینیفٹ ملنے چاہیے ایک کسان کو مل جاتے ہیں دوسرا رہ جاتا تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کرتا یہاں بھی یہ سمجھا کہ کچھ کسانوں کو وہ چیزیں دے دی گئی ہیں جن کے لیے یہ لڑ رہے ہیں تو کیا کارن نیتی سب کے لیے بنتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ کسانوں کے ساتھ کوئی ویوار ہو کچھ کے ساتھ کوئی ویوار ہو سمان ویوار کرنا چاہیے جب ماوزے کی بات ہے سمان ماوزہ ملنا چاہیے وہی نویڈا آتھرٹی ہے انہی کا ڈیولومنٹ ہے یہ جو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے اندولنوں کا جنم ہوتا ہے اور نیائچت ہے ان کا ان کی بات کو سننا چاہیے پردیس سرکار کوئی اس معاملے کو نٹا دینا چاہیے تھا یہ لوگ بہت دن سے وہاں درنے پہ لگاتار بیٹھے ہوئے تھے شانتی پونڈ درنہ ہے جب وہاں سے نراس ہوئے ہیں پردیس سرکار سے تو ان کا آگ بنتا ہے کہ دلی میں آگے اپنی بات کہیں کہ ہماری پردیس سرکار ہمارا سن نہیں رہی ہے یہ بھی اس دیس کے ناغریک ہیں اور سننا چاہیے تو آنے میں کیا دکت ہے پرجات انتر میں اگر شانتی پونڈ طریقے سے کوئی بھی اندولن ہے تو وہ گیر قانون میں نہیں ہوتا ہر آدمی کو اپنی آواز اٹھانے کا سرکار تک اپنی آواز کو پہنچانے کا حق ہمارا قانون دیتا ان کو آنے دینا چاہیے ان کو سنو ان کی بات سنو ان نراکان کرو ان کی سمشہ کا یہ تھوڑی ہوتا کہ کہیں بھی آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تھوڑے دن میں تھک جائیں گے کتنے دن اندولن کریں گے تھک آر کے چلے جائیں گے ختم ہو جائے گا سرکار یہ انتظار کرتی ہے سب اندولن ایک سے نہیں ہوتے ہیں جب آدمی من سے بالکل یہ دار کے بیٹھ جاتا کہ میں سمادان تک لے کے جاؤں گا اپنے سمشہ کو تو وہ سرکار کی منشہ جو ہے کہ تھک آر کے چلے جائیں گے وہ پوری نہیں ہوتی ہے سننا پڑے گا سکتا جی آہ بہت شکریہ یدویر جی اس بیچ پنجاب سے بھی کسان دلی کی اور کوچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جنہیں ہریانہ پنجاب بورڈر پر روکنے کی کوشش ہوگی تیرے فروری کو پنجاب کے کسانوں کا دلی کوچ ہے اور اس کے لئے کافی تیاریاں وہاں کسانوں نے کی ہیں ادھر ہریانہ سرکار نے بھی کافی تیاریاں کی ہیں ان کسانوں کو روکنے کے لیے اور جگہ جگہ پر پولیس بیریکیڈ لگانے کی تیاری ہے اور کسانوں کی گاڑیوں کو روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے شمبو بورڈر پر